الحمد للہ رب العالمين وَمَا مِنْ ذَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلِ اللَّهِ رِزْكُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْهَا وَمُسْتَوْدَاهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٌ وَقَالِ اللَّهُ تَوَارِهُ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الرَّدِينَ اشار باری تعالی ہے زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیمہ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ قوم کس جگہ ٹھہرے گا اور کس جگہ سکود دخواق ہوگا اور یہ تمام چیزیں ایک واجب کتاب جلی لوقہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر رزق دینے والے ہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کسی جان کو موت نہیں آسکتی جب تک اس تعلیتھا اور رزق اسے مل نہیں جاتا اس کی روزی پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک اسے موت نہیں آسکتی اللہ ہمارے در اشارت کرواتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں اس میں زمین پر چلنے والے جانداروں کی تخصیص نہیں ہے بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں جتنے بھی مکروکات ہیں ہیوانات ہیں انسان ہیں جن ہیں کیڑے مکوڑے ہیں جانور ہیں سمندر و بیشمار مکروکات ہیں ایک حدیثی کے مطابق اسی ہزار جہان ہیں جس کی مثال اس طرح ہے کہ انسانوں کا ایک جہان ہے اس ایک انسانوں کے جہان کو شما نہیں کیا جا سکتا کہ اس جہان میں کتنے انسان ہیں اسی طرح جنات کا جہان ہے جانوں کا جہان ہے پرندوں کا جہان ہے تو اسی ہزار جہان میں جتنے بھی مکروکات ہیں جو کہ آدمی کبھی گن نہیں سکتا انسانی اکر و خان سے بہت دور کی بات ہے سب کو شمار کر لے اس تمام مکروکات کو صرف ایک اللہ روزی دینے والا ہے سب کو روزی دیتا ہے دوسرے کا اشار سنائے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عزق دینے والے ہیں آپ دیکھیں کہ پرندے کوئی کاروبار نہیں کرتے اور صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسنوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی بیزنس نہیں ہے کوئی سروس نہیں ہے کھیتی باری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس وہ توقع اول اللہ اللہ کے حاصلے پر نکلتے ہیں اور الحمدللہ شام کو بھرے پیٹ ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جس نے واضح رضت کیا ہے جس کا واضح ہے کہ میں ہر شخص کو ہر جان کو ہر مکروکات کو روزی میں ہی دینے والا ہوں تو سوال یہ کہ آیا اسے اپنے واضح کا پاس نہیں ہے کیا واضح کر کے بھول جاتا ہے یا وہ اپنے واضح پر اپنے اس کام پر قادر نہیں ہے یہ بات نہیں فرمایا کہ ان اللہ علاقہ علی شہین قدید اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہیں ہر کام کر سکتے ہیں کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ کے دائریکٹ جات سے بار نہیں ہے ان سب باتوں میں باوجود عام شخص کا یہ حال ہے کہ اس کی زبان باری چلتا و فکرہ تو ہے کہ ہم یہ اللہ کا ہی روزی دیتے ہیں اللہ نے یہ تمام مقروع کا آپ کو پاہتے ہیں اگر اللہ نے روزی نہ دے تو کون دے یہ زبان بس صرف ایک چلتا و فکرہ ہے مگر عمل اس کے خلاف ہے اس کا عمل ہم سب اس میں شامل ہے تو اس میں سارے بھی نہیں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا جو ہے عام طور پر قوم کا عمل جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں سب سے پہنی مثال زکاة کا مسئلہ ہے اللہ کا باقہ نوری جی ہے جس شخص کو اللہ کا باقہ تعالی نے خوشحال کیا ہے اور وہ صاحبِ نصاب ہے یعنی زکاة دینے کا احل ہے زکاة کو دے سکتا ہے اکثر لوگ کہاں یہ ہے کہ وہ زکاة نکالتے ہی نہیں ہیں اور جو لوگ زکاة نکالتے بھی ہیں وہ بھی پوری زکاة نہیں نکالتے نصاب کے مطابق پوری زکاة نہیں نکالتے اور باروں لوگ کو یہ بتا نہیں ہوتا کہ نصاب کسے کہتے ہیں یعنی کتنی رقم کسی شخص کے پاس ہو سونا ہے چاندی ہے نقد رقم ہے تجاہ کی مار ہے یا چھتی باری ہے مویشی ہیں تو کتنی مقدار پر زکاة سندھ ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے بس انداری سے زکاة نکال دی جتنے بھی نکال دی وہ دے دی تو فرمیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس ماہ کی زکاة نہ نکال دی جائے آپ ارشاد ہیں کہ ایک خوشکی اور تری میں جو بھی مار رہے ہوتا ہے کسی شخص کا کوئی مار رہے ہو گیا چوری ہو گیا انسان ہو گیا تو آپ کے فرمان کے مطابق جس چیز کی جس ماہ کی زکاة نہیں نکال دی جاتی اس میں نقصان ہوتا ہے اور جس ماہ کی زکاة صحیح طریقہ سے ادا کی جائے ماہ کا عائل کی زکاة ادا کی جائے تو وہ مار اس میں برکت ہوتی ہے وہ مار بڑھتا ہی رہتا ہے کم نہیں ہوتا اور زکاة دینے سے مار کم نہیں ہوتا برکتے بڑھتا ہے میں صاحب کے طور پر تھوڑا مسئلہ میں آپ کرتا ہوں کہ جو شخص صاحب میری صاحب ہے ایک لاکھ روز کے پاس ہے تو صاحب کے بعد اس پر ڈھائی ہزار زکاة بنتی ہے ڈھائی فیسر کے لیانے سے اس لیانے سے اس کے پاس ایک کرون روپیل ڈھائی لاکھ زکاة ہوگی اب ڈھائی لاکھ وہ زکاة نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے بہتر جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم تو زکاة پوری نکالتے ہیں بہت نہیں نکالتے ہیں تو ڈھائی لاکھ جو آدمی زکاة نکالے اس کی سیدھی سیمیزہ آئی ہے اگر کوئی آدمی معاشر میں رہنے والا ہر شخص پوری پوری زکاة نکالے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس سال کے زکاة لہنے والے ہیں دوسرے سالوں کو زکاة لہنے کے آل ہو جاتے ہیں دیکھیں کتنی زکاة بنتی ہے ڈھائی فیصد کے لحاظ سے مگر اکثر وہ زکاة نہیں نکالتے تو جس مال کی زکاة نہیں نکالی جاتی تو وہ بارس میں حرام کا ان سے شامل ہوتا رہتا ہے وہ پاک نہیں ہے بلکہ اس میں جس مال کی زکاة نہیں نکالی گئی اس میں شامل ہے تو وہ رزق کے حلال نہیں ہے ایک مثال تو یہ ہے دوسری مثال یہ کیا معاملات ہیں اب جس شخص کو اللہ تعالی کے وعدہ رزق پر پورا یقین ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک یوں نہیں رکھتا اس کا عمل دیا کرتے ہیں کوئی شک ہے یا ٹھیک ہے بھی اللہ سے روزی دینے والے ہیں روزی نہیں دیتے ہیں مگر اپنا کام بھی اگر کرتے رہتے ہیں معاملات میں صاحب اس طرح ہے کہ کسی شخص نے کسی سے مسلم سو سو کیلو سو من دندم کا سودہ کیا نکالدہ ہے چکی والا ہے اس کا ریٹ مثلاً بارہ سوی فیمان ہے اب اس نے بیس من کے پیسے ادوانس دے لیے جب اس نے ادوانس دے لیے تو کچھ دن کے بعد یہ پتہ چلا کہ ریٹ کم ہو گیا ہے اب گندم جو بجائے بارہ فوکے اس کا ریٹ ایک ہزار پی فیمان ہو گیا یہ مثال کے طرح پر ہے اب آپ کی کیا ہوتا ہے کہ بیس من جس کے پیسے دیا ہے ادوانس وہ تو اٹھا لیتا ہے باکہ نہیں اٹھاتا تو بھی دو سو من کا اٹھان آ رہا ہے ریٹ کم ہو گیا ہے اور سون دی طور اس کے وہ مال اٹھانا چاہیے چاہے ریٹ کتنا بھی کم ہو جائے اس نے سودہ کیا ہے ادوانس دیا ہے مگر آن طور پر لوگ ایسا نہیں کہتے بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یا بس ہمارے پر باکہ مال اٹھا ہے اس کے بارے سکر مال مہنگا ہو گیا ریٹ بجائے بارہ سو کے تیرہ سو ہو گیا چورہ سو یا پنہ سو گیا تو بہار کر مکی یہ مال اٹھا لیتے ہیں کہتے بھی سودہ ہے تمہارے ساتھ بھئی ادوانس دینے والا خوش سورت ساری چکتا ہے کہتے بھی تمہارے ساتھ سودہ کیا اگر میں تمہیں احرانس ہی ہے ہم سے پورا مال لیں گے اور اگر ریٹ کام ہو جائے تو پھر مکیہ مال اٹھا تھے اگر اللہ طرف کے واضح رزق پر یقین ہے پھر ایسا کیوں ہے تیسری مثال یہ ہے کہ اجناس میں ملاور کرنا یعنی جو مال دکھایا ہے وہ نہیں دینا اکسر مال کی بیوپاری گیا مال لینے کے لیے اس نے جو سودہ کیا جو مال کو دکھایا گیا جو سیمبلز کو دکھایا گیا مثلا وہ کافی دور سے آیا ہے جب اس کو مال بھیجتے ہیں مال کی توارے ساری بھی نہیں افسر ایسا چاند ہو جاتا ہے تو وہ مال نہیں بھیجتے جو اس کو دکھایا گیا ہے بلکہ گھٹیے درجہ کا مال بھیجتے ہیں یہ بھی سوانگیس اصولوں کے خلاف ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے باہر میں یقین ہے تمہیں لوگی دیتا ہے پھر وہ ایسا کام جو کرتا ہے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزار سے گزر رہے تھے ایک دکان دارے ہیں کسی جنس کی بوری باہر رکھی ہوئی تھی جب آپ اس نے اندر ہاتھ ڈالا تو بوری کے اوپر تو جنس اشیر لکھی ہوئی تھی اندر جنس والی جنس ہلکی والی تھی آپ نے اس سے پوچھا کوئی یہ کیا معاملہ ہے تو انہیں اوپر اچھی جنس لگا یہ دکھانے کے لئے جنس کے لئے جنس ہے پھر آدمی شاہ سمایا کہ جو آدمی ملاور کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں اس طرح لوگ تیسرا معاملہ یہ رشوت کا ہے جو عام معاملہ ہے کہتے ہیں بھئی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے رشوت لینے والے کہتے ہیں بھئی یہ تو ہمارا چائے پانی ہے یہ اللہ طرح کا فضل ہے اوپر سے برش کی طرح برس آیا ہے ہم خود تو لیتے نہیں ہیں دینے والے خود ہی ہمارے جیگوں میں لیا جاتے ہیں اب ہوتا ہمارے سے میں کیا خصور ہے ہم نے اسے قائق ہمیں شد دو مگر اندر کھاتے دینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ بھی جب تک اس کو مار نہیں لگایا جائے گا کام ہی نہیں ہوگا دفتوں کے چکر لگانے پڑیں گے کبھی کہا بھئی یہ مسئلہ ہو گیا بھئی میں تو بجبور ہوں یہ نہیں ہو سکتا اور جب اس کو مار لگایا جائے رشوت لگائی جائے چمک دکھائی جائے تو فورا ہی کام دے جاتا ہے کام ہم نے ذرا بھی دے نہیں لگتی رشوت لینے والے پھر دیکھیں ستم کی بات یہ ہے کہ اوپر بورڈ اگر پڑک ہے کہ رشوت لینے والا جہنمی ہے یہ رشوت لینے والا جو ہے وہ جہنم جائے گا اس بورڈ کے این نیچے بیٹھ کر رشوت دیتے ہیں ذرا بھی نہیں چجکتے ذرا بھی نہیں شرماتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں نبی اپس پر فرمان ہے رشوت جو ہے دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں اگر اللہ کے واضح رزق پر یقین ہے پھر یہ کام کیوں ہوتے ہیں ایک اور مثال اس ملاوٹ یہ ہے کہ یہ میرے مشاہدہ کی بات ہے کہ میں نے شیش سے بادام لیے اور اس میں شکیہ ایک بھی اس کی گلی جو ہے گری جو ہے میٹھی نہیں نکلی میں نے بکانت کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں ہم کو اس میں بادام میں انددہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں میں پتا چلے کہ بھائی یہ بادام کی گری جو ہے یہ کڑوی ہے کہ میٹھی ہے حالانکہ اسولی طور پر جب مارکنوں مار لینے جاتے ہیں تو مارکنوں نے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بادام اس ٹائپ کے ہیں یہ جنس اس ٹائپ کی ہے اس میں ساری کڑوے نکلے میں شکیہ ایک بھی گری بیٹھی نہیں ہوگی اور یہ بادام بڑے ہیں اس میں شکیہ ایک بھی کڑوی نہیں نکلے گی ہاں بطور چانے کر نکل سکتی ہے مرکے سارے میٹھے ہی ہوں گے اس میں ریلت کا فرق ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں کوئی گاہ کارجہ سے یہ بادام لے تو بھائی لے گئے یہ آس میں تو میٹھے نکلے نہیں ہیں کہ بھائی ہاں پہ اس میں اندرتاپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اللہ کا لینے بنائے ہیں اللہ کا لینے کو پتا ہے بھائی کم نے اس میں گری کروی ہے یا میٹھی ہیں اسی طرح درمارہ سے کہتے ہیں درمارہ یعنی اچھی جنس وارے چاول ہیں اس میں ہلکی جنس وارے چاول شامل کر دیئے تو اس کو بیچا اب لینے والے کو پتا نہیں ہے کس میں شکر بھی ایک ہے چاہوں بھی ایک طرح کے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا ریٹ کام ہے یہ ریٹ زیادہ ہے یہ معاملات روز بنا کے معاملات ہیں اور اس میں اس کام کو کرنے والے ماشاءاللہ متدین قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ بشبہ شکر ہوتے ہیں مذہر کام ان کے یہ ہوتا ہے اس میں سارے لوگ شامل نہیں ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جس میں غلط بیاری بھی ہے اس میں ملاوٹ بھی ہے میرٹیوں میں ملاوٹ ہے ہرچی میں ملاوٹ ہے پھر دھندہ دونوں گا تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے آپ کوئی دوائی لے رہے اس میں بھی عجویات میں بھی اسی طرح بنا لیں گے جو صحیح کمپنی ہے اسی طرح کمار ہوگا کوئی فرق نہیں ہوگا یعنی یہ بھی چڑھ رہا ہے سارے لوگ بھی یہ کام نہیں کرتے مگر اس طرح چڑھ رہا تھا اصل مار ہوگا نقل مطابق اصل گاہ کو پتا بھی چلتا محسوس بھی نہیں ہوتا نہ پرنٹنگ میں فرق ہوتا ہے نہ شیشی میں فرق ہوتا ہے نہ کچھ ٹکیاں فرق ہوتا ہے جب صرف کے پیکٹ ہیں سابن کے پیکٹ ہیں سابنے دو نمبر چلتا ہے دو نمبر بھی چل رہا ہے چاہے سارے لوگ بھی یہ کام نہیں کرتے سارے لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہیں مگر یہ کام بھی چل رہا ہے دھڑلے سے چل رہا ہے کہتے ہیں بھائی ہمیں رزق حلاب سے کیا ملتا کچھ بھی نہیں ملتا جب تک ہم دو نمبر کام نہ کریں ہمیں لوگ نہیں چلتی یہ یقین بن گیا ہے کبھی جب تک ہم دو نمبر کام نہیں کریں گے ہمیں لوگ پوری نہیں ہوتی رزق حلاب میں کیا رکھا ہے اب کنہ ہم سے یہ ہے کہ زبان پر تو یہ بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا خرمان پر یقین جیسا بھی ہے اگر یقین ہے مکمل طور پر پھر عمل اس کے خلاف کیوں ہے تو اللہ سے اشارہ سماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر بھروسہ رکھے تو میں اس کے لئے کافی ہوں یہ تبکر لائک ہو اس کو اللہ اس کے لئے کافی ہے علی صلی اللہ علیہ و بھکافی نابدہ کیا اللہ تعالیٰ بننے کے لئے کافی نہیں ہے مگر ہمارے یقین سے نہیں ہے تو کچھ درست بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے واضح رزق پر مکمل بھروسہ رکھیں یقین رکھیں جو ہماری روزیہ ملکہ رہے گی اس میں خلاف شرعہ کام نہ کریں حرام کا انصر شامل نہ کریں کہ حرام کے رزق کھانے سے بہت سی بسیتے ہوتی ہیں دنیا میں آخرت میں بھی اس سے بھیجنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعاق مجھے اور آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق طاقہ فرمائے خواہد ہم ایمان پر فرمائے ہمارینا کلو بران موڈی